کہانی کی شروعات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پہاڑیوں میں کہیں جنت اور جہنم کے بیچ ایک دروازہ موجود ہے اور ایسا مانا جاتا ہے کہ ایک قبیلے کا پہرہ اس کی سرحد پر موجود ہے جن کی دعائیں دشت آتماوں کو جندہ لوگوں سے دور رکھتی ہیں ایس ڈی کے موویز ورڈ میں آپ سبھی کا سواگت ہے وی آر پریزنٹنگ گیلو واکس یہ کہانی ایک گن مین کے بارے میں ہے جو بچپن میں ہی انات ہو جاتا ہے جس کی پروریس ایک ودوہ عورت کرتی ہے جو پیشے سے کسائی ہوتی ہے اور چمڑے کا ویاپار کرتی ہے اس ودوہ عورت کی ایک بیٹی بھی ہوتی ہے جس کا نام سوینو ہوتا ہے دونوں ایک ساتھ پلے بڑے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں ایک دن جب وہ ودوہ عورت چمڑا بیچنے کے لیے باجار جا رہی ہوتی ہے تو سوینو اس گن مین کو بھی ساتھ میں جانے کے لیے بولتی ہے گن مین کے منع کرنے پر وہ اسے کہتی ہے کہ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اور اسے اپنی ماں کے ساتھ بازار بھیج دیتی ہے تب ہی وہاں میں دکھایا جاتا ہے کہ ان کے جانے کے بعد کچھ لٹیرے وہاں آ جاتے ہیں جو کہ سوینو کو اکیلا پا کر اس کے ساتھ زور زبرزستی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ دسکرم کر کے اسے چوٹ پہنچا کر وہیں اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اس گھٹنا کا ذکر سوینو کسی سے نہیں کرتی ہے سمجھ بھی اتنے کے بعد جب اسے پتا چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے تو سوینو اس بچے جو کہ ان لٹیروں میں سے کسی ایک کا ہوتا ہے وہ لے کر پریشان ہونے لگتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے یہ بات گھر میں بتانی پڑتی ہے سوینو کی یہ بات سن کر ان لٹیروں سے بدلہ رہنے کے لیے وہ گنمین نکل پڑتا ہے اس کے جانے کے کچھ دن بعد اس بچے کو جنم دیتے وقت سوینو کی موت ہو جاتی ہے اس دوران گنمین انہیں ڈھونڈتا ہوا ایک جیل تک پہنچتا ہے جہاں پر وہ لٹیرے بندی ہوتے ہیں وہ گنمین ان سبھی لٹیرے کو ایک ایک کر کے مار دیتا ہے جن میں سے ایک قیدی فانسی لگا کر خود خوشی کر لیتا ہے جو کہ ان لٹیروں میں سے ایک ہوتا ہے ان سب کو مارنے کے بعد جب وہ گنمین وہاں سے جا رہا ہوتا ہے تب ہی اس جیل کا ایک سپائی اسے گولی مار کر زخمی کر دیتا ہے زخمی حالت میں کچھ دور آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنے گھوڑے سے گر کر ریت میں سرکتا ہوا نیچے چلا جاتا ہے وہاں ان انتیم پلوں میں اپنی ماں کو یاد کرتا ہے اور کچھ ہی پلوں میں اس کی ماں اس کے سامنے دکھائی دینے لگتی ہے اس کے بعد ان انتیم سمیہ میں اس کی ماں اس کی جان بچانے کے لیے شیطان کو پکارتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ یہ میری اکلوتی سنتان ہے اس کی زندگی بکس دو اور شیطان سے زندگی بھر گلامی کا سعودہ کرتی ہے سیطان اس کی بات مان جاتا ہے اور اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ جب یہ جندہ ہوگا تو وہ سب بھی زندہ ہو جائیں گے جو اس کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور اس طرح وہ گن مین پنر جیویت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ لٹیرے بھی پنر جیویت ہو جاتے ہیں جو اس کے ہاتھ مارے گئے تھے اور اب وہ گن مین جندہ ہوئے لٹیرے کو پھر سے مارنے نکل پڑتا ہے مووی کے اگلے سین میں ہمیں کچھ بندگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کی سپاہیوں دوارہ پکڑے گئے ہوتے ہیں تب ہی وہاں پر وہ گن مین آ جاتا ہے اور ان بندگوں میں سے ایک نوجوان جیوک کو چھڑا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے وہ نوجوان اس گن مین سے اس کی جان بچانے کی وجہ پوچھتا ہے تو وہ گن مین اپنی پوری کہانی اسے بتاتا ہے اور وہ اس کے ساحس اور بدھیمانی کی پریخشہ بھی لیتا ہے پریخشہ میں سفل ہو جانے کے بعد وہ اسے کچھ پیسے دے کر سوینوں کی ماں اور اس کے بیٹے کی جان بچانے کی ذمہ داری دے دیتا ہے سبھی جیویت ہوئے لٹیروں میں سے ایک لٹیرہ جو جیل میں فانسی لگا کر خود خوشی کر لیتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا ہے جو کی لٹیروں کے لیڈر کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ اپنے بیٹے کو واپس زندہ نہ پا کر بہت دکھی ہوتا ہے اور پھر سے لوٹ پارٹ اور قتلے عام شروع کر دیتا ہے مووی کے اگلے کرم میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ قیدیوں کو ایک پولیس آفیسر دوارہ فانسی دی جا رہی ہوتی ہے وہاں پر چرچ کے پادری سمیت اور کچھ لوگ فانسی دیے جا رہے لوگوں کے لیے پرارٹنا کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت لٹیرے آ جاتے ہیں اور پادری سمیت پولیس آفیسر اور وہاں موجود لوگوں کو مار دیتے ہیں اور فانسی کے لیے لائے گئے کچھ بندگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں انہی بندگوں میں ایک وحشہ بھی ہوتی ہے جس کی جان کے بدلے وہ اپنے بیٹے کو پنر جیویت کرنا چاہتا ہے کہانی کے انتیم پڑاؤ میں پہاڑیوں کے بیچے ایک گفہ کا ذکر کیا جاتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس گفہ میں مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کیا جاتا ہے لٹیرو کا لیڈر اپنے بیٹے کو پنر جیویت کرنے کے لیے اسی پہاڑی پر لے جاتا ہے تاکہ وہ اپنے بیٹے کو جیویت کرنے کے رسم کو پورا کر سکے تب تک وہ گنمن اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتا ہے اور وہاں اس لیڈر کی پریمکہ کو مار دیتا ہے اس کے بعد وہ پہاڑی پر جیسے ہی جاتا ہے وہاں پر اسے اس وقت کوئی نہیں دکھائی دیتا ہے جیسے ہی وہ انہیں ڈھوننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ لیڈر کے جال میں فض جاتا ہے اور لٹیرو کا لیڈر اس کے ہاتھ پر گولی مار دیتا ہے جسے اس کے ہاتھ سے بندوق نیچے گر جاتی ہے پر تب ہی اچانک وہاں نوجوان لڑکا بھی آ جاتا ہے جس کو گنمن نے سوینو گمہ اور اس کے بیٹے کی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ شامل کیا تھا پھر وہ نوجوان لڑکا اس گنمن کو بندوق دے دیتا ہے جسے گنمن اس لٹیرو کے لیڈر اور اس کے بیٹے دونوں کو گولی مار دیتا ہے اور لیڈر کا سر اس کے دھڑ سے الگ کر اپنا بدلہ پورا کر لیتا ہے امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اس مووی میں کچھ ایڈلٹ اور سلائسر سین دکھائے گیا ہیں جو آپ کو وچھلت کر سکتے ہیں اس طریقے کی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دھنیواد